پاکستان کے کیپیٹل اسلام آباد کے اسٹریٹ فوڈ سٹال پہ اتنا زیادہ رش کیوں ہے آخر یہاں پہ ایسا کون سا سٹریٹ فوڈ مل رہا ہے جسے لینے کے لیے اتنے زیادہ لوگ جمع ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے التعذیب فوڈز کا سپیشل گرل شوارما اور ایف ایس ریپس کے سپیشل لوڈڈ فرائز اور پیزا فرائز یہ اپنے سپیشل آئیٹمز کیسے بناتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس وقت رات کے تقریباً نو بج رہے ہیں اور میں سٹالز کے پاس موجود ہوں یہاں پہ آل لیڈی کافی رش ہے سب سے پہلے میں آپ کو الپیزیب والوں کا گریل شوارما دکھانے لگا ہوں یہ کیسے بناتے ہیں ابھی یہ گریل چکن کو کرش کر رہے ہیں اس کو کرش کرنے کے بعد پھر یہ شوارما میں ڈالیں گے انہوں نے ابھی شوارما بریڈ لی ہے اس کے اوپر یہ کریمی ساوس لگا رہے ہیں یہ دونوں سٹالز اسلام آباد کے آئی ایٹ مرکز میں ہیں ال تیزی فوڈز اور ایف ایس ریپز ال تیزی فوڈز والوں کا گریل شوارما سپیشل ہے اور جو ایف ایس ریپز ہے اس کا لوڈڈ فرائز سپیشل ہے چکن جو کرش کیا تھا وہ اب اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کافی کونٹٹی میں چکن ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چکن کا ٹیست کافی زیادہ آئے گا شوارما میں چکن کی لیر کے بعد اس کے اوپر کریم ڈال رہے ہیں اور اب اس کے اوپر چیز کا سلائس چیز کو ملٹ کرنے کے لیے اسے ہیٹ کر رہے ہیں چکن کی لیر کے بعد اس کے اوپر چیز کا سلائس جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو لوٹ کیا ہے شوارما میں اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ رشکیوں ہیں کیونکہ یہ ٹیست میں بہت ہی زبردست ہوگا ابھی یہ شوارما کو گرل کرنے لگے ہیں اس طرف لوڈڈ فرائز بن رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے بناتے ہیں اس کی کیا پرائس ہے ایک کی؟ یہ ٹری ففٹی ہوگا ہے ٹری ففٹی کا ایک شوارما ہے اس کی آئلنگ کر رہے ہیں اس کے بعد آئلوں پہ اس کو گریل کریں گے یہ بھائی لوڈڈ فرائز بنا رہے ہیں ابھی یہ دوبارہ سے پلیٹس بنائیں گے لوڈڈ فرائز کی ہم آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے بناتے ہیں آلیفز کی ٹاپنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر لوڈڈ فرائز بنانے کے لیے فرائز یہاں سے نکالے جا رہے ہیں گریل شوارما تیار ہو رہا ہے یہ دونوں سٹال ساتھ بنے ہوئے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ بہت بیزی ہیں آرڈرز پہ آرڈرز بنائے جا رہے ہیں لوڈڈ فرائز کے اور گریل شوارما کے دیکھیں اس ٹائم بھی کتنا رش ہے یہاں پہ اور ان کے گریل شوارما اور لوڈڈ فرائز کے لیے لوگ یہاں پہ جمع ہیں سٹنگ ایریا بھی ہے اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا چاہیں یہ دیکھیں یہ ڈوڈڈ فرائز کا آرڈر تیار ہو رہا ہے ابھی جو اگلی دو پلیٹس بننے لگی ہیں اس میں میں دکھاؤں گا آپ کو یہ کیسے بناتی ہیں لوڈڈ فرائز فرائز نکالے جا رہے ہیں ابھی ان کو پلیٹس میں ڈالیں گے چلیں جی ابھی کمپلیٹ طریقہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ پلیٹس کیسے بنتی ہیں سب سے پہلے انہوں نے پلیٹس کو لوڈ کر دیا ہے اس کے اوپر مکتف سوسز ایڈ کر دی ہیں دوبارہ سے فرائز کو لوڈ کر دیا ہے گریلڈ چکن کو کرش کر رہے ہیں اس کے بعد ان دونوں پلیٹس میں اس کو ڈالیں گے چکن کو پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے سوس کیلئے اور اب اس کے اوپر چیز کے سلائسیز رکھ دیا ہیں اب اس کو یہاں پہ رکھ کے چیز کو ملٹ کریں گے ہیٹ سے اور نیچے سے کوئنوں کی ہیٹ اسے مل رہی ہے اس سے بھی یہ جو کچھ بھی اس میں لوڈ کیا ہے سب کچھ گرم ہو جائے گا اور ہے ہوجی سے پہر کریں ہیٹ سو어져 اور ہوجہ دوسیز کے لیے ایسی کچھ گرم emergence یہھی اور ہوجی خود ڈالی گئی 博ی دوسیز کے بھی بھی ہوجی چیز کا ڈالی گیا اور ہوجی چیز کا ڈالی گیا جیز کچھ گیا اور رکھ کر رہا اور ہوجی چیزک گیا اور ہوجی طرف اور ہوجی چیز کچھ گیا جیز خیل کریں بہت سارے فرائز سوسز گریل چکن چیز ہر چیز سے اس کو لوڈ کر دیا ہے اسی وجہ سے اس کا نام لوڈڈ فرائز ہے اور اب آپ میجن کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا یہاں پہ چکن کو گریل کر رہے ہیں اس کو پھر بعد میں یوز کرتے ہیں لوڈڈ فرائز کے لیے اس کے اوپر دوبارہ سے سوس کی لیئر لگا رہے ہیں بہت سوسید دی رہے ہیں شیئی، دی رہے ہیں جو ڑی رہے ہیں وہ جو ڑی رہا ہے جو ڑی رہے ہیں تیر رہے ہیں جو ڑی رہے ہیں گریل کر اور آخر میں اس کی ٹاپنگ آلیوز کے ساتھ چلیں جی لوڈڈ فرائز کی پلیٹ تیار ہو گئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ